سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹسٹ ایجوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس طرح دوسرے آرگنز کا کینسر پھپڑوں تک پھیل سکتا ہے جب کینسر کے سیلز ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں پھیلتے ہیں تو انہیں میٹا سٹیزز کہتے ہیں لنگس کینسر کو عام طرح پر دو اہم اقسام کے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی سمال سیل اور نن سمال سیل اس میں انڈینو کارسینومہ اور سکوامس اور سل کارسینومہ بھی شامل ہیں لنگس کینسر کی یہ دو ٹائپ مختلف طریقے سے بڑھتی ہیں اور ان کا علاج بھی مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے نن سمال سیل لنگ کینسر جو ہے وہ زیادہ کامن ہے اس کمپیر ٹو سمال سیل لنگ کینسر کے اس کی سمٹمز کیا ہیں یعنی علامات کیا ہو سکتی ہیں مختلف لوگوں میں لنگس کینسر کی مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں کچھ لوگ جن کا لنگ کینسر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل چکا ہو کچھ لوگوں میں خود ٹھیک نہ ہونے یا محسوس نہ کرنے کی علامات عام ہو سکتی ہیں لنگس کینسر میں ممتلا زیادہ تر لوگوں میں اس وقت تک علامات ظاہر نہیں ہوتی جب تک کینسر بھر نہ جائے لنگس کینسر کی کچھ سمٹمز یہ ہو سکتی ہیں یعنی ایسی خانسی جو بتر ہو جائے اور ختم نہ ہو سینے میں درد محسوس ہونا سانس میں کمی خانسی سے کھون نکلنا بغیر کسی وجہ کے وزن میں کمی ہونا بہت حکاوٹ محسوس کرنا اور ایسی چینجز جو ہم لنگس کینسر کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں ان میں نمونیاں کا بار بار ہو جانا اور پھرپڑوں کے درمیانی حصے میں سینے کے اندر سوجن اور بڑھتے ہوئے گلینٹ شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سگرٹ تباکو نوشی لنگس کینسر کے لیے سب سے زیادہ رسکی فیکٹر سمجھے جاتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹ میں سگرٹ تباکو نوشی پھرپڑوں کے کینسر سے ہونے والی دوسری پروڈکٹ جیسے سگار یا پائپ کا استعمال بھی لنگ کینسر کے لیے ہائیلی رسکی ہو سکتا ہے ایسی چیزیں جو واقعی لنگس کینسر کا سبب بنتی ہیں ان سے آوائیڈ کر کے اپنی صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے اور اس ڈینجرس بیماری سے بچا جا سکتا ہے ایوہ آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو یہ دوسر findہی بھی لائیڈی سکتا ہے جیسے اگل بہت سکتا ہے